ہمگی کا اس پیٹ کم کر رہے چھوٹا کاٹ کرلو یہ حتام نہیں کام دو ماہر زور سے بول نہیں زور سے نہیں اور زور سے 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 نہیں جگڑ لوگ کتے جس کات میں کٹنے تو نہ آتا نہیں ہاں نہیں زور سے نہیں ہاں کہاں سے شمشان سے خبرستان سے نہیں آئی سا جلاو جتا چلاو اس کے حدو کتے جسی کہاں سے نہیں کہاں سے کیا عورت لاکتہ دیت ملاجتہ اللہ چھکرے کا ہمیں مالوم نہیں کیا نامے چھکرے کا وہ آمیر کے آمیر کے آمیر کے آمیر کے ہمیں کتے اللہ کا دالہ مالوم نہیں جگڑو کتے جسی مالوم نہیں کیا پولیمان تو چھکرے کو نہیں مالوم آمیر کے 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 نکموں میں ان کی چاہتے ہیں کیا بھولتے ہیں ہمی بھول دے ہمبلاؤیا میں انت habito نکموں میں ان apareلا 앞으로 گھر ستنا اچھا اللہ سا istedi اللہ اللہ چھوڑتے ہیں پورا دلا دیں گے تجھے یہ کٹ کے لیلتا ہوں دونوں ہاتھا کٹ بھائی ٹانگ دیتا ہوں تیرے کٹ کے لیلوں نہیں 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 میں تیری مونڈی کٹ کے بھائی ٹانگ دیتا ہوں تو کتے لوگاں شیطان آرہ جارے سب کی گنتی کرتے ہیں نا کٹ دو نہیں نہیں بھائی ٹھوڑ دو ہاں یہ چھوکرے کو صحیح صحیح میں سوال کے جواب دے تو تجھے چھوڑوں گا ہاں یہ چھوکرے کو مار دینے کا تھا ایسا بولے تھے کیا تخلیف دے رہا تھا تو اس کو کیا تخلیف دے رہا تھا اللہ کیا تخلیف دے رہا تھا ہاں کیا تخلیف دے رہا تھا ہاں کیا تخلیف دے رہا تھا بچے زور سے بول درستہ اور کیا کر رہا تھا چھاتی دکتی تھی اور دیر دکتا تھا اور ہاں 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 ہماری پہلیے تو کب بولسے ہماری پسٹو ہے اس میں بلویے پہلیے تکلیف دے 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 کے مار دے اور کیا بلے مہارو بلے کھوٹو کرنا کیا کردیا ہاں ہاں بلے تکلیف دے پہلیخ کھارو پر اور دوسری بات وہ اس کو شمشان سے تجھے پکڑ کے لائے خبرستان سے پکڑ کے لائے تھے شمشان سے نام نہیں پوچھا مائی لانے والے کون تھے اس کے ماں کے رشدار باپ کے رشدار جب مائی تجھے نام پوچھوں گا جب مجھے دوسرے چکر میں آ کے نام بتانا اور باقی ساری داستان دوسرے چکر بجھوں گا چلو جب تاک اس کو بند کے دارا اور اس کو مار مار کے سارے شرکتوں کو ختم کراؤ جگر لوگ تیز اقزام میں اے ایدر سے اکلا کے کر کے چھوڑے اللہ کائمیں کھلا ہے رہی مانگا چھوکروں کائمیں کھلا ہے تھا وہ کائمیں کھلا ہے تھے ہاں جادو کرتے تھے کائمیں کھلا ہے تھے جاول میں ڈالے تھے دیکھو اچھا اور اس کا جادو کرتے تھے کپڑا چپل مٹی کیا لیے تھے دور سے بھول چل آپ سب یاد کر کے نکل نالا چھوڑ یہ جو ہے تو یہ اس کو کھلا کے چامل کے اندر سے شیطان بیان کرا میرے زبانی میں تو کچھ نے بیان کرا جو بھی ہے دیکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ ایسے اگر کے اوپر لوگ کرتے تو غلط بات ہے کسی کا گھر سے نہیں زلانا چاہیے اور یہ امل املیات کی دنیا جادو ٹونے کی دنیا تلسمات کی دنیا یہ بہت خطرناک ہے یہ کیسی بات ہے کہ میں بیانی نہیں کر سکتا میں بول دیا میں بیانی ہی نہیں کر سکتا کیونکہ جادو ٹونہ عمل املیات گھلے املیات ان سے بھی املیات رندو یہاں تک کہ تلسم کی بھی دنیا رندو وہ یہ چیزوں وہ کوئی دنیا کی طاقہ سے ڈھرتے نہیں ہوں ان کو کوئی بڑا آفیسر دیکھتے نہیں ان کو کوئی بڑا راجہ دیکھتے نہیں راجہ مہاراجہ اس کے وزیراں وزیراعظم کوئی بھی رندو کس کو بھی بھوسکے ورور حملہ کر دیتے کہ وہ ان کو کیا لینا دینا ہے ان کو جو ٹارگٹ دیا رہا وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں ان کو اٹھا کے چھوڑی رہا تھا پائدہ کر کے وہ سارے راز ہیں وہ سارے باتیں ہیں جنات کے خسمیں الگ ہیں جناتوں میں سے ان کے 900 خسمیں الگ بڑھتی شایطان الگ ہے شایطان کے اندر بہت سارے الگ خسمیں ہیں قبیسوں میں ان کی نسلیں الگ ہیں پھر اس کے بعد میں Choigkeit بہت 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 بڑی ہے تو میں کیا بیان کروں پھر اس کے بعد میں جو بدروں ہیں وہ الگ ہے بہت 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 ہے اس کے اندر ایک سے ایک ہے ایک سے ایک بار ہے ایک سے ایک حقیب اوپر ایک چیزیں ہیں تم جتہ دیکھیں گے اٹھتی تمہاری شک تمہاری سونچ جتہ تم دیکھیں گے اٹھتی تمہاری سونچ تاجوب نہ پڑ جیں گی اتنی بڑی خدا کی خدرات مگر یہ سب کے اللہ کا کلام آبیز اللہ کا کلام سب کے اوپر ہے اور سب سے احالہ و افضل ہے ہر چیز کو تار دینے والا سب انسانیتوں راحت اور پیز پہنچانے والا تم کلام الہی کی رسی کو مضبوطے سے تھامو مومن بندوں سنو میری بات ازور سے تم لوگ یہ باباؤں سے یہ بلاؤں سے یہ آفتوں سے یہ آسمانی بلاؤں سے سب سے تم محفوظ رہے باہی کسی کا کچھ نہیں جائیں گا کسی کا کچھ نہیں جائیں گا جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھی میری بات ہمیشہ یاد رکھنا اور مسلمانوں ایک بات میری یاد رکھنا یہ دور اتنا فتنہ رنگیز دور چل رہا جس کی حد نہیں ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دین کی تمہارے آخرت کی حفاظت کرے فتنہ رنگیز لوگوں سے یہ نئین جماعت والے بدوانشوں سے یہودیوں کے دلالوں سے یہود و نصارہ کے ایجنڈا یہ سارے جو مولویان اپنے اپنے مختیان بولتے پھر رہے یہ دین کے اندر بگاڑ پدا کرنے کے لیے چھوڑے اللہ نے تاریخ اسلام پڑھو تو تم کو پتا چلیں گا ہر دور میں انہوں کیسا بنا بنا کے ان کے جاسوس ناجائز اولادیں چھوڑتے تھے اور وہ اولادیں کیسا عام میں بگاڑ پدا کرتی تھی کیسے پتنے کیسے کتنا رنگیز چالے کرتے تھے آج تو بہت زیادہ کتنا رنگیز دور چل رہا اللہ سے دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ تمہارے دین کی تمہارے دنیا کی تمہارے آخرت کی تمہارے ہر چیز کی اللہ یہ کتنا رنگیزوں سے یہ ظالموں سے یہ بدماش لوگوں سے یہ شیطان پسندوں سے سب سے تمہارے ہفاظت کرے یہ شیطان کے پویارے ہوں سے اللہ اور اللہ کے ہفت زمان میں رہو اللہ والوں کے دامانوں کو تھام لو بزرگان دین کے دامانوں کو اگر تھام لیں گے تو تم ہار تیسو جنگ جیتے جائیں گے لوگو دیکھو نا تاریخ اسلام پڑو تم کو پتا چلیں گا کیا ہے ولیت اللہ کیا ہے بزرگان دین اور جہاں تم آپ کو اللہ کے ولیاں اور بزرگان دین دیکھے تو انتہاں مصافہ عدب سے لیا کرو کیونکہ ان کا مصافہ تم لینے سے یہ اللہ تمہارے ہاتھ ازاد بھلائیں وبائیں آفت اٹھاؤ دیتا کیونکہ اللہ اکتی محبت کرتا اپنے ولیوں سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا رہر رجگی حدیث و خدوس میں فرما دیا کہ میں ولیوں سے اپنے بہنیاں محبت کرتا ہوں ستر ماہ کی محبت تو بندے سے کرتا مگر ولی سے کئی سے محبت کرتا ہوں تم سوچو کہ ولی کو اگر کوئی بندے نے برا بھول دیا تو اس سے جنگ کا اعلان کرتا کھلے جنگ کا اعلان فرما دیا اللہ نے تو اس پر سے اندازہ لگا لو بین پیا اللہ محبت کرتا خلی ولی کے بعد دلی زرہ سا بوز رکھے تو تو سوچو تم ولیوں کے لئے اللہ کے جو ولی اللہ ہے ان کے لئے اپنے دلوں میں اگر محبت رکھیں گے تو اللہ تم سے کتی محبت کریں گا اس لئے جہاں پہ بھی تمہا کو اولیاء اللہ دی گئے اور مل گئے کیا کوئی اللہ والی شخصت تو ان کا دب سے مصافحہ لیا کرو تمہارے ان کا سر پہ ہاتھ رکھا آپ کے لیا کرو تمہارے ومائیں بلائیں ہاں فتح ٹال دیتا تمہارے پچھے لگا دی نموستیاں دلیل دریاں جاتو کونیں ہٹا دیتا یہ سب اللہ کی خدا کی خدرت ہے اور بہت سارے باتیں ہیں تمہا کو کیا بیان کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ مومن بندو ایک دوسرے کو توفے دیا کرو توفے دینے سے محبت بڑھتی حسد جلن دل دماغ سے نکال دیا کرو اور اللہ کے ولیاں کہیں دیکھیں نظر آئے تو ان کو بھی توفے دیا کرو اگر تم اللہ کے ولی کو توفہ دیں گے اور وہ اگر تمہارا توفہ قبول کر لیے اور وہ توفہ اگر تمہارا دینے کا انداز اگر اللہ کو پسند آگا پھر اللہ تمہا کو کیا نہیں عطا کر دینا سنتل پھر اس کے تو خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کا خزانہ دینے سے اور پڑھتا مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے کہتا نہیں کسی سے وہ ذات ہے میرے اللہ کی بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے میں تمہوں کیا بیان کروں میں فریکٹیکل میں بتا تھا دنیا کو یہ لڑکے کو کیا تقریب ہو رہی دی کیا کیا تقریب ہو رہی دی کیا کیا پریشانی عورتیں والا نے سامنے آکے بیان کری اپنے دائرے کے اندر مقرر کیا گیا وہاں جا کر تم اسی حساب سے پائد حاصل کر سکتے تو یہ سب باتیں دیماغ کے اندر بٹھاؤ عبادت کے رسیوں کو مضبوطی سے تھامو اور بطرگان دین کے درو پہ جیں گے تو تم کو فیض خداوندی عطا کیا جائیں گا اللہ کے طرف سے فیض عطا کیا جائیں گا رحمت جو اللہ کی برستی وہ تم کو ملیں گی اور اس رحمت سے فیض یاب ہوں گے تم اور اگر تم شیطان کے والوں کے اور شیطان اور بت پرستوں کے درو پہ جیں گے تو یقیناً تمہاری دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی غرف ہو گئی حلاف ہو گئی میں کیا بودوں دہیمی سننے سے زیادہ اللہ سب عمل کرنی کی توپی غدا فرمائے چلو روز ہو کہاں سے آئیتے ہیں بہت اگر کے اگر مولانا کیا بولا مو نہیں دیا پیسے گھایا کر رہا تھا کون سے مولانا کریں مہا پر پرشیتے اس کے بھی بس کی بات نہیں رہتی شیطان حاضر ہونا سوال کرنا شیطان اس کے سامنے حاضر ہوتا جس کو اللہ نے طاقت دیا لیے شیطان کا اسی چیز ہے شیطان اگر زیادہ اس کو چھیڑے تمہارے گھر پہ آکے تمہارے بیوی بچوں پہ حملے کر دی تمہارے پہ حملے کر دی تمہارے پہنے پہنچ تھوڑی انلان دیا اللہ نے پہنچ دیا لیتی وہ اس کو جھکڑ کر زیر کر دیتے مار مار گز اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے بڑے بڑے ابلیس کو بھی زیر کر دیتے یہ بہت ساری باتیں ہیں تمہارے سیدھو پرس جاتے کیا بیان کرو میں اخل مند کو اشارہ کافی رہتا اور بہت کچھ کہنا ہے بہت کچھ کہنا ہے مگر میں ابھی اس یہ کہوں گا کہ فتنہ رنگز دور کے اندر عبادت کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارکو کتنوں میں پھر خومیں بٹنے سے نقوس کرے اور اپنے اوریجنل دین ایلن جو دین ہیں اوریجنل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توپی خطاب فرمائے شلو شکریہ